آر ایس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج بھادرپرا ایک فروڈ ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر آل انڈیا مسلم پرسنہ بورٹ کے پریسیڈنڈ مولانا سید راب حسنی ندی کا چورانوے ورش کے عمر میں انتقال ہو گیا اس وقت ہم دارالعلوم ندیت العلماء میں کھڑے ہوئے ہیں لکھنوں میں اور میرے پیش آپ دیکھ سکتے ہیں ساکڑوں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو حضرت مولانا کے انتقال کے خبر سن کر کے ایک سیلاب سا مجموع امڈ پڑا یہاں پر قریب بتایا جاتا ہے کہ تین سے چار بجے کے بیچ میں حضرت مولانا کا انتقال ہوا شوشن میڈیا پر اس وقت بھرمار ہے آزتی جملوں کی خوڑا سا میں ان کی جیونی کے بارے میں بتا دوں کہ حضرت مولانا سید محمد راب حسنی ندی کی پیدائش راب ایلی کے ایک تکیہ کلا میں ہوئی تھی سن انیس سو انتیس میں حضرت مولانا آل انڈیا مسلم پرسنابورٹ کے پرسمنٹ بھی تھے اور کئی ساری تنظیموں کے صدر بھی رہ چکے ہیں آئیے کچھ لوگوں سے کاسورا بھی سمجھتے ہیں حیرت مولانا سے میری واقعیت تقریباً مزشتہ پیتیس چھتیس سالوں سے ہے اور دنورما میں میں سن چھاسی میں آیا تھا چھوٹا سا تھا اس کے بعد جب عربی کی تعلیم شروع ہوئی اور عالمیت کے درجوں میں آیا تو حضرت مولانا سے پڑھنے کا بھی موقع ملا مولانا بہت ہی بہترین اور کامیاب مدرس تھے عدیب تھے انشاء پرداز تھے اور بعض وہ عربی کی کتابیں جو دوسرے آسادزہ سے کئی کئی سال پڑھ چکے ہوں لیکن اس کے باوجود جب حضرت مولانا اس کو پڑھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پہلی بار اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے حضرت مولانا ایک بڑی علمی شخصیت ہے نہ صرف ایک ہندوستان کے بلکہ عالمی اسلام کے مولانا کی کئی سارے عربی کتابیں ہیں جس میں خاص طور سے علاقہ العربی بین آردن ون اپ ذکر ہے جو پوشٹ گریجویٹ کے سیڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے عربی کلیٹریچر میں کریٹسزم کی کتاب ہے وہ وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی اسی طرح سے مولانا نے عدبیات پر خاص طور سے عربی کلیٹریچر کو جو کام کیا وہ اپنے ہندوستان کے انیورسٹیز میں بھی جامعے ملے اسلامیہ میں جی اینیو میں لکھنے انیورسٹی میں جگہ جگہ پڑھائی جاتی ہیں مولانا کی علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے ہی مکہ تل مکرمہ سے جو ورلڈ مسلم لیگ ہے اس کا ان کو ایشیا کا صدر بنایا گیا تھا اور مولانا کی بہت سارے خدمات ہیں حدیث میں خاص طور سے انہوں نے حاصل عادتے تک لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کو اپنے سنت کی اجازت دی حدیث میں سنت کا کیا مقام ہے یہ سب جانتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بتا دی یہ امت کے لئے بہت بڑا غم ہے اور مولانا کا سایہ امت پر ایسا تھا کہ ایک سایہ دار جیسے درخت ہوتا ہے اور سب اس کی چھاؤں کی نیچے علمی عدبی فائدہ حاصل کرتے ہیں مولانا کا سایہ ہم سب کے لئے ایسا ہی تھا اور یہ امت کے لئے ایک بڑا غم ہے جس کی بھرپائی فیلحال تو ناممکن ہے عربی زبان و عدب پر مولانا کا بڑا گہرہ مطالعہ تھا بڑی گہری تحقیق تھی خود مولانا نے ہم لوگ کو عربی کی کتاب منصورات اور مختارات وغیرہ پڑھا یہ الحمدللہ ہم لوگ ان کی شاگرد بھی رہے اور وہ ہمارے استاد محترم بھی رہے دیکھیں حضرت مولانا کا انتقال جو ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک جمع غفیر ہے ان کو خرادی عقیدت پیش کرنے کے لئے کیونکہ بہرحال نصف حضرت مولانا ندوے کے استاد تھے بلکہ وہ ہندوستان کے ایک ماہ ناش شخصیت کے طور پر بھی مشہور تھے پوری دنیا میں ان کا ایک اورہ تھا ایک چرچہ تھا جیسے ہی ان کے انتقال کے خبر سامنے آئی فوراں عالم اسلام میں ایک شوک کی لہر دوڑ گئی اور سبوں کے زبان پر ایک آہ سے اٹھی میں ندوے میں ہوں اور ندوے کے پیشے مہمان خانہ ہے حضرت مولانا مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی صاحب یہی رہا کرتے تھے یہی ان کا قیام ہوا کرتا تھا ویسے تو مول روپ سے وہ رابریلی تکیہ کلا کے رہنے والے تھے لیکن چونکہ ندوے کے وہ ریکٹر تھے ندوے کے نازم تھے اور یہی پر ان کی رہائش تھی یہی قیام تھا مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی کا اس وقت اس دنیا سے چلے جانا کسی بھی بڑے خسارے سے کب نہیں کہا جا سکتا